الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادہ وعلا آلہ وصحابہ اللذین اوفو اہدہ چھبیس محرم چودہ سو پنتالیس اجری تیرہ اگس دو ہزار تئیس مدینہ منورہ سے میں بدر آیا ہوں اور یہ اسماع گرامی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان شہدائے کرام صحابہ کرام کے ہیں جن نے غزوہ بدر کے اندر جامع شہادت نوش فرمایا اور پیچھے وہ مقبرہ موجود ہیں جہاں پر شہدائے بدر صحابہ اکرام وہاں پر مدفون ہیں یہ مختصر سی بات ہے جو میں نے آپ خدمت میں عرص کی ہے غزوہ بدر تاریخ اسلام کا پہلا اور مارکہ ہے جس نے کفر کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا اور یوں سمجھ یہاں پر فتوحات کا آغاز ہوا ہے اور یہ مبارک ہستیاں ہیں جن نے سب سے پہلا اپنا خون اس کام کے لیے دیا ہے خیر میں جو بات اس وقت کاڑ کرانا چاہ رہا ہوں مدینہ طیبہ سے بدر آتے ہوئے میرے ایک شاگرد نے کلپ بیجا کہ اس کو دیکھ لیں میں نے دیکھا تو ایک مماتی عالم عطا اللہ بندیالوی گمراہ کا تھا اور اس نے یہاں پر بھی آ کر بجائے اس کے کہ صحابہ اکرام شہدہ کا تذکرہ ہوتا میدان جہاد کا تذکرہ ہوتا امت کو جہاد کی دعوت دی جاتی اور کفر کی خلا میدان عمل نکلنے کی ترغیب دی جاتی یہاں پھر پھر آ کر وہی عدم سمائے موتہ کی بحث کو چھیڑ دیا میں اس طرح بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا خلاصہ کیا ہے اس حدیث پاک کے جس پر بات کی ہے یہ روایت صحیح بخاری بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ جو حکومہ تھا جس کے اندر مشرقین کے سرداروں کو پھینکا گیا اور آپ نے وہاں کھڑے اوپر گفتگو فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا اللہ نے جو ہمارے ساتھ فتح نسرت کا وعدہ کی ہم نے سچا دیکھ لیا ہے پا لیا ہے تم یہ بتاؤ حل وجدتم معواد ربکم حق کا جو تمہارے ساتھ شکست کا زلت کا جہنم کا عذاب قبر کا وعدہ تھا تم نے بھی اس کو پا لیا ہے وہاں پر حد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارسکے کہ یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں سے گفتو کرتے ہیں کہ جن کے اندر اروان نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفس محمد بیابدی قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ما انتم بی اسما لما اقول منہم آج جو بات میں کہہ رہا ہوں عمر تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے یعنی تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں اب ظاہر اس سے کہ نظریہ جمہور آل سنت و علمات کا ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد عام امواد کو سمہ حاصل ہے عطا اللہ بندی عالمی نے رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اور مرزہ ہونے پر دلیل یہ ہے نمبر ایک آپ نے فرمایا الان ابی نمبر دو آپ نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں نمبر دی آپ نے فرمایا ما اقولو جو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ عام امواد نہیں آج سنتے ہیں حضور کی بات سنتے ہیں اور یہی مردے سن رہے ہیں اب بتاؤ اس کا کیا تعلق ہے مرزہ کے ساتھ جب آج بات ہو رہی ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو انہی کے بارے میں بات ہوگی جس طرح میں کسی بندے سے بات کوئی یار تجھے میری گفتگو آج جو میں کہہ رہا ہوں تجھے سمجھ آئی ہے کل کوئی بندہ کہہ دے کہ دیکھو یہ تو کرامت تھی کیوں اس لئے کہ استاج نے فرمایا آج تجھے میری گفتگو لہذا بندہ کبھی نہیں سنتا یہ تین جملے بتاتے ہیں کہ استاج کرامت ہے بھئی کرامت نہیں ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج گفتگو فرما رہے ہیں اور انہی سے فرما رہے ہیں تو انہی کے بارے میں کہہ اے عمر آج ان سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں یہ موجزہ کیسے ہوا اور یہ کہا جی ایسے ہی موجزہ ہے کہ جس طرح کوئی پتھر بات کر لے اور جس طرح کوئی تنہ بات کر لے تو موجزہ ہے بھئی جہاں تک تنہ اور پتھر کی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِ دنیا کی ہر چیز کا پتھر یا درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ پتھر یا درخت کا تسبیح کرنا موجزہ نہیں ہے اس تسبیح کو بندہ سن لے تو یہ موجزہ ہے بات تو صرف اتنی ہے بڑی آسان سی بات ہے تو بات اچھی طرح زینشین فرما لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی سے گفتگو کرنا یہ بھی موجزہ نہیں ہے اور ان کا پیغمبر پاگفتو کو سن لینا یہ بھی موجزہ نہیں ہے پھر یہ کہا جب یہ بات مدینہ منورہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرمائی تو امی عائشہ نے کیا فرمایا یہ سوگر حدیث عائشہ میرے سامنے موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو اسی عبداللہ بن عمر نے کہا وَقَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَال حَلْ وَجَتْتُمْ مَا وَعْدَرَ بَكُمْ حَقَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ أَلْآَنَا يَسْمَعُونَ مَا أَقُولَ فَذُكْرَ عَلِيْ عَائشہ عائشہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُمْ أَلْآنَا لَيَعْلَمُونَ یعنی عائشہ نے فرمایا کہ حضور نے لَيَسْمَعُونَ نَيْن لَيَعْلَمُونَ فرمایا اب دیکھو اگر لَيَعْلَمُونَ بھی ہو تو علم تب ہوتا ہے جب حیات ہو علم تب ہوتا ہے جب شعور ہو علم تب ہوتا ہے جب ادراک ہو جس کے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے چلو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے تو پوری مان لو آپ سما کے انکار کر کے علم کے قائل ہو جاؤ علم کے قائل ہوگے تو حیات کے قائل ہوگے جب حیات کے قائل ہوگے تو اس میں پھر وہی سما کی بات آ جانی ہے پھر اگر آپ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے تو وہ بات کیوں نہیں مانتے جو مسند احمد میں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں مدفون تھے میں جایا کرتی موزد ابو بکر صدیق تھے میں تب بھی جایا کرتی ایک میرے شہر تھے اور ایک میرے والد تھے فلمہ دفن عمر جاوت عمر دفن ہوگے تو اس وقت جب جاتی تو میں اپنے اوپر پردے کا چادر کا احتمام کر کے جاتی ہے حیاء امن عمر ایک میرے والد تھے اور ایک میرے شہر تھے ان سے میرا تو پردہ نہیں تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بات آتی ہے تو وہاں پھر آپ کہتے ہیں یہ ان کی بادی عقل کے خلاف ہے تو ہم کیسے مان لیں میں خیر گزارش کر رہا ہوں دھوکہ امت کو مددو یہ سمائے امباد کا قیدہ جمہور اہل سنت والجماعت کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زید جیسے فاسق اور فاجر کی تعاید کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف جب یہ پھٹکار پڑتی ہے کہ وہ بدر کا مارکہ غزوہ بدر کا مارکہ جہاں پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نم کو فتح سے علیہ السلام غالب ہوا اور کفر کی جڑے کٹ گئیں وہاں آ کر تذکرہ شہدہ کے کرنا چاہیے صحابہ کے کرنا چاہیے جہاد کے کرنا چاہیے امت مسلمہ کو مدان عمل میں نکلنے کے بات کرنی چاہیے وہاں بھی ان مسائل کو آ کر چھیڑ دیا جاتا ہے اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے یہ فروعی مسئلہ اس پر بیس نہیں کرنی چاہیے بیس ہم نے نہیں کی فروعی مسئلہ ہم نے جواب دیا تھا جواب دے ہیں آئندہ بھی دیتے رہیں گے اس شخص نے بدر میں بات کی ہے تو میں نے بدر میں جواب دیا ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہم ہر موقع پر جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کی اعتدال اور دلائل اور اخلاص کے ذات اس کی تردید کرتے ہیں اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مجی آپ سب کو آل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر کاربند رہنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين